لیکن ذرا انصاف سے کامل ہے کہ آپ کے محادثین نے احمد بن حمل جیسے لوگوں نے کیوں یہ خیانت کی ہے کیوں حدیثوں میرا تو بدل کی ہیں کیوں حدیثوں کے ساتھ کلمار کیا ہے یہ کوئی سمجھنے والے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے احادث کو چھپانے کی کوشش کریں جبکہ واضح انہوں نے خیانت کی ہے انہوں نے اپنی مرضی کی مطابق صرف خلافہ اور بنیومیہ کا دفاع کرنا ہے صحابہ کا دفاع کرنا ہے دین کا بیڑا غرق ہو جائیں تو غرق ہو جائیں ان کو کوئی پڑھا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہماری بحث جاری ہے تحریفات کے حوالے سے کہ ایل سنت کی کتب میں کیا کیا تحریفات ہوئی ہیں اور میں سے ایک تحریف ہم آپ کے سامنے آج بھی بیان کریں گے اور وہ بہت ہی اہم حدیث ہیں جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت علی کو مخاطب ہو کر صحابہ کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ اے علی میرے بعد یہ صحابہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ میں خود حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں مسند ابی علی الموس علی مسند ابی علی الموس علی آپ دیکھیں جزے اول حسین سلیم اسد نے یہ تحقیق کی ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 426 پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 305 یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے مولا علی فرماتے ہیں بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ آخِذٌ بِيَدَي بِيَدَي یا بِيَدِي رسول اللہ میرے ہاتھ کو پکڑ چکے تھے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے وَنَحْنُ نَمْشِي فِي بَعْدِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ اللہ اکبر ہم مدینے میں گھوم رہے تھے گزر رہے تھے اور رسول اللہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا اِذْ اَتَيْنَا عَلَى حَدِيقَةِ کہ ہم ایک باغ کے پاس سے گزر رہے ہیں فَقُلْتُ یا رسول اللہ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةِ کتنا خوبصورت باغ ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا لَكَ فِي الْجَنَّتِ اَحْسَنُ مِنْهَا اسی زیادہ خوبصورت باغ تو اے علی آپ کے لئے جنت میں ہے ثُمَّ مَرَرْنَ بِأُخْرَا پھر ہم ایک اور باغ کی طرف گئے ہیں یعنی ہماری راستے میں ایک اور باغ آیا وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ مَا أَحْسَنَهَا مِنْ حَدِيقَةِ یہ کتنا خوبصورت باغ ہے کتنا حسین باغ ہے رسول اللہ نے پھر فرمایا لَكَ فِي الْجَنَّتِ اَحْسَنُ مِنْهَا جنت میں اس سے زیادہ خوبصورت باغ آپ کے لئے حَتَّى مَرَنَّ بِسَبَعْ حَدَائِقِ کُلُّ ذَلِكَ أَقُول حَتَكِ تَقْرِباً سَاتھ باغ ہمارے راستے میں ہم اس سے گزر رہے تھے اور میں ہر باغ کے پاس جا کر یہی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کتنا خوبصورت باغ ہیں کتنا زبردست باغ ہیں اور رسول اللہ جواب میں یہی کہتے تھے کہ اس سے زیادہ بہترین باغ آپ کے لئے اے حالی جنت میں ہے وَيَقُولَكَ فِي الْجَنَّتِ اَحْسَنُ مِنْهَا فَلَمَّا خَلَ لَهُ التَّرِيكِ اَعْتَنَقَنِي ثُمَّ عَجْحَ شَبَا کیا پھر جب کہتے ہیں کہ ہم یہ ساتھ باغوں سے گزر گئے تو رسول اللہ نے مجھے اپنے بغل میں لیا اور رونے لگے قلتو یا رسول اللہ ما یبکیک میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رولا ہے کیوں آپ رو رہے ہیں یا رسول اللہ قَال اگر سکرین پہ آ جائیں قَال رسول اللہ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وَغَائِنٌ فِي صُدُورِ اَقْوَامٍ لَا يَبْدُونَهَ لَكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اے علی ان قوم کے ان لوگوں کے دلوں میں سینوں میں بغض و نفرت ہے حسد ہے لَا يَبْدُونَهَ لَكَ وہ اظہار نہیں کریں گے آپ کا بغض اور آپ کا حسد ان کے دلوں میں موجود ہیں ان کے سینوں میں موجود ہیں إِلَّا مِنْ بَعْدِي میرے بعد یہ سب اظہار کریں گے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں آپ کے بغض سے عالی قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِ اے رسول اللَّهَ یہ سارے کی سارے مجھ سے بغض رکھیں لیکن مجھے بتائیں میرا دین تو سالم رہے گا رسول اللہ نے کہا فِي سَلَامَةٍ مِنْ دِينِك مِنْ دِينِك اے علی آپ کا دین سالم رہے گا یہ آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن یہ سب کے سب ان کے دلوں میں کیا ہیں فِي سُدُورِ اَقْوَامٍ ان کے دلوں میں بغض ہے نفرت ہے حسد ہے اور اظہار بھی ابھی نہیں کرتے وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقُ اہلِ مَدِينَةِ مَا ایسے افراد ہیں جو منافق ہیں قرآن کی آیت ہے لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ قرآن کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں نبی آپ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں وہ کون ہے وہ نفاق منافیت میں کون ہے یہ روایت آپ کے سامنے آئی اب اس روایت میں جو خیانت ان لوگوں نے کیا ظاہرہ فاضح صاف صاف دلیل ہے نا آپ کو پتہ ہے میں نے حدیث آپ کو سنی آپ کے ذہن میں جو بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہوں گے انہی کی طرف اشارہ ہے اب اس میں کیا کرنا ہے تحریف کرنا ہے محدثین کا اپنا دین ہے محدثین نے اپنے گھر سے یہ دین بنایا ہے ان کی مرضی کے مطابق احادیثیں چلے گی انہیں نے اپنی مرضی کی مطابق صرف خلافہ اور بنی امیہ کا دفاع کرنا ہے صحابہ کا دفاع کرنا ہے دین کا بیڑا غرق ہو جائے تو غرق ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے صرف محدثین کا دفاع کرنا ہے محدثین نے صرف صحابہ کا دفاع کرنا ہے آپ نے دیکھیں موجم السحابہ اب دیکھیں المختصر من کتاب موجم الكبیر یہ ہے موجم الصحابہ جناب بغوی کی یہاں پہ صفحہ نمبر 84 پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں وہی الفاظ پر قیدہ موجود ہیں اس حدیث کے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے بہت سے فضائل الصحابہ آپ دیکھیں فضائل الصحابہ احمد بن حنبل کی کتاب اس کے دوسرے جلد پہ صفحہ نمبر 808 پہ آپ دیکھیں 809 پہ وہی حدیث موجود ہیں کہ ہم تقریباً سات باغ سے ہم گزر گئے اور میں رسول اللہ کو کہتا رہا یا رسول اللہ کتنے زبردست باغ ہیں رسول اللہ بتا دیتے ہیں جنت میں اس سے بھی زیادہ بہتر ہیں باقی حدیث کہ پھر رسول اللہ نے مجھے اپنے بغل میں لیا اور رونے لگے اس حدیث کو حضم کر گئے مکمل طور پہ حضب کیا یہ حدیث چونکہ ان کی خلافہ کے خلاف ہے یہ حدیث چونکہ ان کے صحابہ کے خلاف ہے اس حدیث سے صحابہ کی حصیت معلوم ہوتی ہے تو لہٰذا کیا کیا ہیں حدیث کو چھپا لیے میرے اہل سنت جوان آپ سے میں مخاطب ہو کے ایک پاک پوچھتا ہوں شیعہ کے مخالفت میں ہیں ٹھیک آپ شیعہ کو گالیاں دینا چاہیں شیعہ کی تکفیر کرنا چاہیں کریں لیکن سرح انصاف سے کاملے کہ آپ کے محدثین نے احمد ابن حنبل جیسے لوگوں نے کیوں یہ خیانت کی ہے کیوں حدیثوں میرہ دو بدل کی ہیں کیوں حدیثوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے بالاخر مجھے سوال کا حق تو دے دیں لیکن نہیں یہ سر یہ انہوں نے کرنا ہے اب اس حدیث کے ایک اور تحریف انہوں نے کی ہے یہ دیکھیں مصنف ابن ابی شایبہ یا المصنف ابن ابی شایبہ آپ دیکھیں مصنف ابن ابی شایبہ محمد عوامہ کی یہ تحقیق کے ساتھ یہاں پہ اس کے جل نمبر ہیں اسابعشر یعنی سترہ اور صفحہ نمبر ایک سو چوبیس پہ آپ دیکھیں یہی روایت خرجتو انا و علی معا رسول اللہ انس کہتے ہیں میں علی رسول اللہ کے ساتھ تھے اور انس کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کتنا زبردست باغ ہے کتنا حصورت باغ ہے رسول اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر باغ جنت میں ہے تقریبا سات باغوں کے پاس ہم گئے ہم نے دیکھا اور سات باہر باغ کے اوپر رسول اللہ یہی کہتے ہیں اے علی اس سے زیادہ بہترین باغ آپ کے لئے جنت میں ہے آگے حدیث کیا ہے حضب کی ہے اس کتاب سے بھی نکال دی کیا کہیں گے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کوئی سمجھنے والے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے احادیث کو چھپانے کی کوشش کریں بلا خیر کوئی ان کو سمجھا سکتا ہے یہ جو یکتمون الحق جو حق کو چھپاتے ہیں یہ کیا ہدایت پر آئیں گے یہ آپ کے محدثین ہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہے جو خیانت کر کے انہوں نے احادیثیں لکھی ہیں رد و بدل کر کے احادیثیں لکھی ہیں یہ آپ کو درست دین پہنچایا ہے انہوں نے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اقوال میں امانت سے کام لیں گے خیانت نہیں کریں گے جبکہ واضح انہوں نے خیانت کی ہے آپ اس طرح کی محدثین کے بارے میں کہتے ہیں یہ صلاح فی صالح ہم ان کے منحج پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ چل رہے ہیں آپ کو مبارک ہو لیکن آپ کیسے خائل لوگوں کے منحج پہ چل رہے ہیں یہ بالکل واضح ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ انشاءاللہ مزید جو ہمارے کلپس ہیں وہ بھی انہی کے حوالے سے ہیں ان کے تحریفات کے حوالے سے آپ کے لئے بالکل واضح ہو جائے گی اس سے پہ اقتفاہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ